دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ بھی خیدہ تمہیں حاضر آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ گورو بیلیج میں کیسے بنایا جاتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا پروسی جاریس کا سب سے پہلے گنے کو جیسے شوکر گین کہتے ہیں اسے شیل کر اور گھٹے بنا کر اسے بھیلنا یا وہ جگہ جہاں پر گورو بنا جاتے لے جا جاتا ہے تو یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ گنہ جو ہے اس کو لوڈ کر رہے ہیں رکشے پر یہی سے لے جا کر وہاں گوڑ بنائیں گے اس کا اس کا راست نکالیں گے اور پھر گوڑ بنائیں گے تو رکشے پر زیادہ کا رہا ہے وزن لوڈ کر دیا جائے لوڈ کر دیا جائے تو یہ نقصان دے ہوتا ہے تو یہ بھائی صاحبی بہت زیادہ وزن لوڈ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس کا تو یہ دیکھئے پتہ نہیں تنا وزن یہ کیسے اٹھا سکے گا ہوئی ہوا جس کا ڈر تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی اس نے رکشے نے اتنا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا ہے بارال اس نے میند کر کے اس کے اوپر دوبارہ اس کو لوڈ کیا ہے اور اسے لے جا کر وہاں پہنچا دیا یہ اب انلوڈ کر رہا ہے یہ وہاں پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد جو عمل ہے وہ ہوگا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہ گنے کا راست نکالے والی مشین ہے اس کو بیل نہ بھی کہتے ہیں تو اس میں یہ گنہ یا شوگر گن دیں گے اور اس سے راست نکل گا اس کو چلانے کے لیے یہ بارہ ایچ بی کا ڈیزل انجن پیٹر لگایا گیا ہے اب یہ اس کو سٹارٹ کر رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیا کرتا ہے چاہ بات آپ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں پڑکا لہا کا کٹ کرتا ہے ہاں جی سارا موبیل نیچے گریہ سب کچھ نیچے گریہ آپ دوبارہ ٹریک رہے ہیں چاہ بار ہے تو یہ ہے بیل نہ کہتے ہوا کے ایچانے سے کچھ بیل نہ لیکنی پہلے جمعہ اس میں ڈالیں گے یہ میں ڈال رہا ہے اس میں اور دوسری طرح سکراس نکل رہا ہے تو ہم اس گارہ کیا آپ کو دکھاتے ہوں یہ جیزا لیں گے نیسے پچھتے ہیں ٹیزا ہے بارہ ہاں اس لیسا یہ گارہ کچھلیں گے نہیں ہے ایرکلیں گے نہیں ہے جیزا ہی ہوتا ہے جیزا ہی ہوتا ہے جیزا ہوتا ہے یہ رفی جالا جا رہا ہے بیلہ جا رہا ہے جہاں بیلنے کے لیے ہم اس کا رفی دکھاتے ہیں اور اس کا جو خام بال ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا خام بال نکل رہا ہے یہ اس کو ٹھوڈ میں سکھائیں گے اور پھر یہی لکڑی جلانے کے سام آئے گا یہ دیکھیں کہ اس کا خام بال نکل رہا ہے یہ آپ سکھانے ہیں کچھیں نگی سکھائیں جو راہی آسف قراش تکل رہا ہے یہ جو نہیں کتھا ہوا ہے سوالہ لیٹر قطعی میں یہ سی کتھا ہو رہا ہے تقریباً پاہ کتنی میں جا اسی نیٹرے جو راستہ گمہ کی اس کے ذریعے گل بنائی جاتا ہے دیکھیں کہ اتنی بریو ہیں یہ ساتھ ہستن آؤ اکسان میں چل رہا ہے اب یہ اسے اٹھا کر اس کے رس کو ایک چھانی کے ذریعے فیلٹر کرے گا تاکہ اس میں جو کچھرا وغیرہ ہے یا دوسرا وہ چھلکے ورہ ہیں گنے کے وہ نکل جائیں یہ دیکھیں یہ صاف کر رہا ہے اس کو ہم اسے راؤ کہتے ہیں گنے کی راؤ اسے پیا بھی جاتا ہے یہ پینے کے کعب آتی ہے اور یہ اس کا اثر بھی ٹھنڈا ہوتا ہے گری میں لوگ اس کو جی بھر کے پیتے ہیں تاکہ جسم کی گری بھی نہیں کر سکے اور گردے بھی واش ہو سکیں آپ اسی راؤ کو یہ بڑے سے یہ بڑا سا برتن ہے پتہ نہیں سے کرا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو یہ اس میں ڈال رہے ہیں تو اب یہ اس کے نیچے آگ جلائیں گے اور یہ گرم ہوگا پھر یہ اس کا وہ عمل جو ہے گرد بنانے کا وہ شروع ہوگا یعنی یہ اب یہ کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں کھول رہا ہے صاف ہو رہا ہے یہ تو جیسے یہ گرم ہوتا رہے گا اور گاڑا ہوتا جائے گا تو ایک بندہ جو ہوتا ہے یہ وہ برتن ہے جس کے جس میں یہ ڈال کر گرد بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیچے یہ بڑے برتن کے نیچے آگ ڈالی جاتی ہے ایک بندہ سپیشلی اس میں آگ ڈال رہا ہے اور یہ تقریباً دو تین گھنڈے کا عمل ہے لیکن میں آپ کو سکپ سکپ کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے آگ جال رہی ہے یہ یہ اسی خام مال جو ابھی گنے کا نکل ہے اسی خام مال سے یہ لکڑی کے بغیر اس کو جلا رہا ہے اسی خام مال سے آگ جلا رہا ہے تو یہ سسٹم ہے یہ آپ بزرگ جو ہیں یہ اس میں وہ پتنی کیا بڑا سا وہ ڈال رہے ہیں اور یہ عمل جاری ہے گڑ بنانے کا یہ گڑ جو ہے چائے پینے کے کام بھی آتا ہے اور بہت بیٹا ہوتا ہے شوگر والوں کے لئے تو نقصان دے لیکن عام بندہ اس کو کھا سکتا ہے یہ اب گاڑا ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ دیکھیں یہ بہت گاڑا ہو رہا ہے یہ پکنے کے قریب ہے یہ اب تیار ہونے والا ہے گڑ اور بزرگ جو ہیں یہ اس کام کے مہر ہیں تو یہ اسی سال کے ہیں اور کافی دنوں سے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ دن میں تقریباً پانچھے من گڑ بناتے ہیں یہ بہت مہر ہیں یہ دیکھیں یہ بہت گاڑا ہو گیا ہے اس کا رنگ بھی اب زرد ہو گیا ہے ییلو یہ بہت اچھی کوالٹی کا گڑ بنے گا تو یہ ہے سسٹم اب یہ اس برتن کو یہ لکڑی کا بننا ہوئے اس میں یہ گڑ ڈالیں گے اس کو ساتھ رکھ دیا ہے انہوں نے یہ اب تیاری ہو رہی ہے اس کی اور اس میں یہ سب کچھ یہ جو گھڑا مایا آپ کو نظر آئے اس میں ڈالیں گے تو ابھی یہ دیکھو یہ تیار ہو گئے یہ ابھی ڈالنے والے ہیں کیونکہ یہ جو ہے اب تیار ہو گیا ہے یہ بزرگ صاحب بہتی سپیشلی ایسٹیں گڑ بنانے کے کئی سال یہ گڑ بنا رہے ہیں تو یہ بابے نے اب اس میں لکڑی کے اس بڑے سے برتن میں اس کو ڈالنا شروع کر دیا ہے زبردست کیسا پیلے زرد رنگ ہے بہت ہی گرم ہے تو یہ اس میں ڈال رہے ہیں اب یہ تیار ہو گیا ہے اور اسے نکال کر یہ اس بڑے برتن میں ڈال رہے ہیں اس کے بعد یہ عمل شروع ہوگا گڑ بنانے کا آپ سے ریکیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے اس کو سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری جو نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے بہت ہی خوبصورت رنگ ہے اس کا دیکھ رہے ہیں آپ یا بھی اس کو اٹھا کر اس طرح رکھیں گے اور دوسرا جو وہ ٹب ہے راؤ کا اس میں سے راؤ نکل رہی ہے دوبارہ اس بڑے سے کڑھا میں ڈال رہے ہیں اب یہ بزرگ اس کو ادھر دوبارہ ٹھنڈا کریں گے یہ کیمیائی عمل ہے گا ایسا نہ کریں تو یہ جم جاتا ہے ہمارے بزرگ جو ہیں ان کی جو ایج ہے وہ اسی سال کے لاگ واقع ہے ایٹی جیئرز یہ بہت ہی سپیشلیسٹ ہیں گوڑ بنانے میں اور بہت ہی سٹینڈر کا گوڑ بناتے ہیں اب یہ گوڑ نکال رہے ہیں گوڑ تیار ہو گیا اب یہ اس کے ڈھیلے بننے یہ گوڑ کا آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈھیلہ ہے یہ تقریبا ایک پاؤ کے برابر ہے تو یہ انداز سے بزرگ جو ہیں یہ بنا رہے ہیں گوڑ کو تو یہ نکل ہے یہ جب ابھی گرام ہے جب تھنڈا ہوگا تو یہ کھانے کے قابل ہو جائے گا کیا بات ہے بابے کی بابے نے اب گوڑ تیار کر لیا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھئے یہ ایک خاص طریقے سے انہوں نے ڈھیلے بنائے ہیں گوڑ کے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت گوڑ ہے بہت ہی میٹھا ہے زبردست قسم کا گوڑ ہے یہ ایک کی تیم میں تقریبا بارہ سے اٹھارہ کلو گرام گوڑ تیار ہوتا ہے یہ گوڑ تیار ہو چکا ہے آپ یہ بھائی صاحب کھا رہے ہیں کیسا ہے بھائی کیسا ٹیسٹ بہت مزیکا ہے بڑا ٹیسٹی ہے زبردست ہے جی زبردست بہت ہی تیسٹی ہے یہ دیکھ لیں یہ کھانے میں بڑا ٹیسٹی ہے بہت ہی لذیس کی چاہے زبردست بنتی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے مزیکا ہے